سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیا حال ہے آپ کے ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتے رکھے آمین پیارے بچوں ہم آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج انشاءاللہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا اعزاز دیا یعنی کہ ہم یہ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کب اور کیسے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر ختیجہ سے شادی کر کے مکہ میں ایک اچھی اور آرام دے زندگی گزار رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور پہاڑوں کے اوپر جاتے اور وہاں وقت گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جگہ غار حرا تھی جو کہ ایک پہاڑ جبل نور کے اوپر ایک غار تھا جبل نور کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار حرا میں بہت بہت گزارتے اور سامنے کے منظر کے بارے میں سوچتے رہتے جب رات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں جگ مغاتے ستاروں کو دیکھتے اور ان کی خوبصورتی پہ حیران ہوتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے اور باقی وقت عبادت میں گزارتے اور غور فکر میں گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی سوچتے کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل یہ سوچ کر بہت پریشان ہوتا کہ مکہ کے لوگوں میں بری عادتیں ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں اور وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر چالیس سال کے قریب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں غارِ حرہ میں وقت گزار رہے تھے تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غارِ حرہ میں اکیلے بیٹھے تھے تو ایک خاص اور بڑا مختلف واقعہ پیش آیا وہ واقعہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حرہ میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام انسان بن کر آئے جی ہاں بچو حضرت جبرائیل علیہ السلام بلکل انسان لگ رہے تھے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ایک رو یعنی کہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا پھر فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑا اور دبایا اور دوبارہ کہا کہ پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا فرشتے نے ایک بار پھر آپ کو زور سے پکڑا اور دبوچا اور چھوڑ کر کہا پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا میں نہیں پڑھ سکتا فرشتے نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم اس کا مطلب ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھرے سے پیدا کیا پڑھو اور تمہارا رب نہائیت کریم ہے جس نے سکھایا کلم کے ساتھ اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرتے ہوئے یہ لفظ دھرائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا یہ وحی کے سب سے پہلے الفاظ تھے وحی کیا ہوتی ہے وحی اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں جو پیغمبروں اور رسولوں کو دیے جاتے ہیں قرآن بھی وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا بچو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کون سے سورہ سے ہیں سورہ علق جی بلکل صحیح یہ سورہ علق کی پہلی پانچ آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لگا جیسے یہ آیات ان کے دل پر لکھ دی گئی ہوں اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت اور پریشانی میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے ہوں اسی خوف اور الجھن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پاس تشریف لائے اور ان کو اس واقعے کے بارے میں بتایا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینے میں دیکھا تو چادر اڑا دی اور تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف جاتا رہا بچو پھر آپ کو معلوم ہے حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بدنام نہیں کریں گے آپ اپنے شداروں سے نرمی کرتے ہیں آپ سچے ہیں آپ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں آپ مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں آپ سچ اور انصاف کے رستے پر ہیں آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کو اپنی چچہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی ورقہ ایک بہت قابل اور دینی انسان تھے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کے فیصلوں پر بھروسہ کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گارہ حرام میں جو کچھ دیکھا ورقہ کو بتایا اس پر ورقہ نے آپ کو کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ زندہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے نکالے گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے ورقہ بہت بوڑے تھے اور جلدی فوت ہو گئے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی خاتون تھی جو ایمان لائیں جی ہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارہ حرہ سے گھبرائے ہوئے اور درے ہوئے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو بتایا کہ ایک فرشتہ آیا اور آپ کو قرآن کی آیات سکھائیں فرشتے نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا یقین کرنے والی سب سے پہلی خاتون تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ اچھے اور سچے انسان ہیں اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کیا اور اسلام قبول کیا زید بن حارسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر رہتے تھے اس طرح زید بن حارسہ پہلے غلام تھے جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت علی بن ابو طالب بھی بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر دس سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور وہ سب سے پہلے بچے تھے جو ایمان لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اچھے دوست ابو بکر آپ سے ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انہیں قرآن کی آیات بھی سنائیں ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بغیر کسی شکے فوراں قبول کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے اسلام قبول کرنے پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکہ میں کوئی خوش نہ تھا ابو بکر کی اسی خوبی کی وجہ سے وہ صدیق کے نام سے مشہور ہوئے صدیق کا مطلب ہے سچ کی گواہی دینے والا اس لیے اب ہم انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے پکارتے ہیں صحیح بچو جی تو بچو یہ وہ پہلے چند لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کیا اور ایمان لے آئے جی بچو تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت اور رسالت چروئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سارے قصے سن کر مزا آیا ہوگا اور کچھ نیا بھی سیکھا ہوگا اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور اللہ کا پیغام دیا اس کے لیے ہماری سیرہ کی قصد دیکھتے رہیے اور اگلی قصد تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ